ایک راجبتانہ پریوار ہوا کرتا تھا جن کی جمین جائدات بہت تھی ان کے یہاں ایک نوکرانی کام کیا کرتی تھی اس کے دو بیٹے تھے وہ بھی تھاکروں کے گھر میں ہی گھوڑے استبل کا کام سنبھالا کرتے تھے گاؤں کے ہی سکول میں پڑھتے تھے بڑی بات تو یہ تھی کہ جیسے جیسے تھاکروں کے لڑکے پاس ہو جاتے وہ ان کی کتابیں مانگ مانگ کے لے لیتے تھے دھیرے دھیرے سمیں بدلتا رہا اب تھاکروں کے بچے دسمی میں پہنچ گئے تھے درباگیوش موج مستی کے کارن تھاکروں کے بچے دسمی میں فیل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ کبھی سکول نہیں جاتے اس کے وپریت نوکرانی کے بچے دسمی پاس کر لیتے ہیں اور آگے چل کے ان کو سرکاری ٹیچر کی نوکری مل جاتی ہے اب ان کے دن پھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ مہنت کا فل جرور ملتا ہے آج پریبار بہت بڑا ہو چکا ہے اور تھاکر صاحب اپنے اپنے حصے کے کھیت میں سمٹ کر گجر بسر کر رہے ہیں اب وہ پرانی عیش مستی والے دن نہیں رہے اگر چاہتے تو تھاکر جی کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے تھے اگر دن اچھے ہیں تو اس کا یہ عرص نہیں کہ ہمیشہ اچھے رہیں گے مورل رتبہ سنبھالنے سے رہتا ہے بینہ رتبے کے کون تھاکر صاحب کہتا ہے مورل رتبہ سنبھالنے سے رہے ہیں